موسیقی دن کے دھمولے چلو تھے سینے کے تاک سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلاک سے دنیا رونا روتی ہے پناہ کرسی پر پیٹھ گیا اب مسلمانوں کا کیا ہوگا پناہ کرسی پر آ گیا اب مسلمانوں کا کیا ہوگا آدھار چاہ آدھار کا چیکی گئے لوگوں نے کہا این آر سی آ رہی ہے اب پھارس سے فتہ دیا جائے گا میں کہتا ہوں کوئی مائی قدال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں پھارس سے فتہ ہے لیکن ہمیں خواجہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا ہمیں غرص کی زندگی کو اپنانا پڑے گا جب چند لوگ انا سادر کے کنارے پیٹھ گئے تب کوئی انہیں نہ بھگا سکا آس تو کلور و بھارت میں پرچود ہے ہمیں کون بھگا سکتا ہے لیکن امید یہ ہونا چاہیے آؤ اپنی مسجدوں کو آبان کرو اپنے اماموں کے پیچھے چلنا شروع کر دو بکر لو ان کا دامن امام نے کل کر گیا تم نے سوچا یتیم ہے اس کا ہے کونے اس کے پیچھے چلنے سے ملے گا کیا اما یہ تو مسجد کا امام ہے پانچ دس راتن کھا پانے والا ہے اگر پیچھے چلیں گے تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے جو مہینے پہ تھاک کم آتا ہے مہینے پہ دولاک کم آتا ہے مہینے پہ چار لات کماتا ہے میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں جب تک تم سے سوالوں کے پیچھے چلے دنیا نے تمہاری دکان کو چلا دیا دنیا نے تمہاری پچیوں کو پکڑ کر بلند کار دیا آٹھ آٹھ سال کی پچیوں کو پکڑ کر بلند کار دیا گیا تمہاری پچیوں کو تھیر میں پکڑ کر روزی کی حادت میں تمہاری پچیوں کی قصہ ل § خیلیBI گئی تمہیں دیکھا نہیں تمہارے جبانوں کو چلایا جا رہا ہے تمہاری دکانوں کو تباہ دیا جا رہا ہے تمہاری مسجدوں کو چین آ جا رہا ہے تمہارے قرآن پر انگلی اٹھ رہی ہے لیکن میرا مسلمان جہان جا کر رہا ہے چلو آج ہماری فلم آئی ہے پتھان فلم آئی ہے اس کو آج ہج کرنا ہے میں دوسروں دنی فلم کہاں سے آ گئی لوگ کہتے ہیں ایک نیتہ کا میں نے بیان سنا حضرت اس نے کہا یہ پتھان فلم جو ہج ہوئی ہے اس میں ہماری پڑی توہیر ہے مسلمان پامیاب ہو گیا کیا طلوع میں نے کہا مسلمان کی کوئی فلم نہیں ہے یہ پتھان پھتھان ہماری کوئی فلم نہیں ہے ہم کسی فلم کو ہٹ کرنے کے لیے پیٹا نہیں دیے گئے ہم کو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پیٹا یہ تقدس کے ساتھ کھیل کروانے والے ہم مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے دین پر انگلی اٹھوانے والے ہم لوگ قیدے کھلانے نے اسلام کے خلاف انگلی اٹھائی جب تیر سو تیرہ تھے جب کوئی مائی کلال سامنے نہیں آیا جب ہزار موجود تھے جب کوئی مائی کلال موجود نہیں ہوا لوگوں نے موقع دیکھا لوگوں نے کہا چلو یہ تو مسلمان کے پاس طاقت تم سے ہے جب چیک کیا گیا کہا مسلمان لڑتا کس چیز سے ہے حقیال سے لڑتا ہے حقیال کو چیک کرو جب حقیال کو چیک کیا گیا بہت بڑا انگیز لگا تمام لوگ موجود تھے اور اس نے بھی تھی ہوئی کہ مسلمانوں کو چیک کرو ہر میدان میں مسلمان کامیاب کیسے ہو جاتا ہے یا کوئی بھی میدان ہو مسلمان کامیاب کیسے ہوتا ہے ان کو چیک کرو جب چیک کیا گیا کہاں دیکھو تو صحیح یا رب پاور کیا ہے تو بندوق کے تیز ہیں تو مسلمان بندوق کے سہارے نہیں لڑتا مسلمان کلوار کے سہارے نہیں لڑتا مسلمان آوزار کے سہارے نہیں لڑتا پھر وہ باؤنسی طاقت ہے جو ہر پیدان میں مسلمان کو کامیاب کرتی ہے یہ تین سو تھیرے نکلتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں یہ ہزار نکلتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں ایک چند ایسی بھی آئی تھی جس میں ایک طرف ساٹھ ہزار لوگ موجود تھے حواز دے رہت ہے کوئی پیدان میں آئے ہم سے چند کریں خالی بیل پرید سے پوچھا گیا بھولو ان ساٹھ ہزار کے مقابلے میں کتنے نکلنا چاہیے خالی بیل پرید نے کہا تسلو کافی ہے تسلو کافی ہے عبادہ بن جرہ نے کہا خالید ہم مانتے ہیں تو اللہ کی تنوار ہے لیکن سامنے نشکت میں ساتھ ہزار کا نشکت میں موجود ہے خالی بیل پرید نے کہا وہ آر ہوتے ہیں جو تنوار کے ب Felو سے نکلتے ہیں ہم غلامِ رسول ہیں اپنے سرکار کے با رخواستر خب As Allah غلامِ رسول ہے جو تنوار کے بھرو سے نکلتے ہیں اپ غلامِ رسول ہیں سرکار کے بھروز سے نکلتے ہیں گاں کتنے ہونا چاہیے گاں صرف ساٹھ ساٹھ لوگ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں نکلے صبح پہ شام تک چل ہوتی رہی تلبان چلتی گئی نیاشے گلتی گئی آوازیں آتی گئی بھول کر تو بار اڑتے رہے شام کا بکبہ اچانت آواز پنند ہوتی ہے جب دیکھا تو ساٹھ لوگوں نے ساٹھ ہزار کے لیسٹر کو بار کر بھگا دیا پوچھا یہ طاقت کہاں سے آئی ان میں طاقت پاور کہاں سے آئی کہا یہ بسلمان جو ہے نا اپنے طاقت پر نہیں نکلتے اپنے ہتیار پر نہیں نکلتے ان کا بھروسہ طاقت پر نہیں ہوتا ہتیار پر نہیں ہوتا عفت پر نہیں ہوتا بندوں کو آوخار پر نہیں ہوتا ان کا دل کا رشتہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے اپنے طبی سے جڑا ہوا ہے تب یک میٹان میں نکلتا ہے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو پیٹا ہے تشت دو تشت ہے یا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے سلمان تمہیں دوڑا دیئے دوڑے ہم نے ہماری تاریخ تو وہ تاریخ ہے آج تمہیں ہوا کیا تم چلے ہو چلو پتھان فلم ہٹ کرنے کے لیے دیکھانے قرآن کے قرآن کے تقدس پر انگلی اٹھ رہی ہے مسلمان پتھان فلم کے چکر میں پڑا ہوا ہے مصطفیٰ کے کامن پر انگلی اٹھ رہی ہے مسلمان پتھان فلم کے چکر میں پڑا ہوا ہے میرے قرآن سے کہا جا رہا ہے چھپیس آیاتوں کو نکالو قرآن مسلمان پتھان فلم کے چکر میں پڑا ہوا ہے آج علامہ کے اُن پر انگلی اٹھ رہی ہے اور مسلمان میری قوم کا جوان پڑا ہے چلو پتھان فلم کو ہٹ کرنے چلتے ہیں میری قوم کے ویجور مسلمانوں میں تمہیں آواز دینا چاہتا ہوں میری قوم کو باٹ دیا گیا جب اس میں میٹنگ ہوئی نہ بہت بڑی کون فرنس کی قابلی سے جیتا کیسے جائے انہیں ہرایا کیسے جائے انہیں کتور کیسے دیا جائے یہ پولے یہودی نے کہا ایک راستہ ہے مسلمانوں پر کامیابی حاصل کرنے کا تو بتاؤ وہ راستہ کونسا ہے پت مسلمانوں کو آپس میں پاٹ دو ان گئر بھون دان دو ان کو آپس میں پاٹ دو ان کو قدیلوں میں پاٹ دو تم کامیاب ہو جاؤگے ان کو آپس میں پاٹ دو تم کامیاب ہو جاؤگے لوگوں نے باتنا شروع کیا پیر کے نام پر تمہیں بات دیا محلوں کے نام پر تمہیں بات دیا قبیلوں کے نام پر تمہیں بات دیا سیاست کے نام پر تمہیں بات دیا نیتوں کے نام پر تمہیں بات دیا جب لوگوں نے دیکھا اب قوم مسلم بچ چکی ہے کوئی پیر کے نام پر بچ گیا کوئی سیاست کے نام پر بچ گیا کوئی محلے کے نام پر بچ گیا کوئی کالولی کے نام پر بچ گیا یہ عباس میں بچ چکے ہیں لوحان قرم ہے تم نیتا نے آواز اٹھائی قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دو انہوں نے سوچا مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے دیکھا نہیں ایک مسید کا دوسرے مسید میں نہیں جا سکتا ایک پیر دوسرے جلسے میں آ جائے دوسرے پیر کے بری جلسے میں نہیں آ سکتے ہمارا پیر نہیں ہے اب تیرا پیر کونسا ہے پیر کو نہیں ہوتا جو دنیا کا پیر ہوتا ہے اللہ کا فلی وہ ہوتا ہے جو نب کا پیارہ ہوتا ہے نب کا پیارہ وہ ہوتا ہے رسول اللہ گتین پیارہ ہوتا ہے دین کو کھلوار بنانے والوں دین کے ساتھ کھیلنے والوں قرآن کے تقدس کو فاوان کرنے والوں تم آپس میں بڑھ گئے لوگوں نے تمہیں بڑھ دیا قبیلوں کے نام پر لوگوں نے تمہیں بڑھ دیا سیاست کے نام پر لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا آپ ایسا کرو آپ اٹھاؤ گلی جب اٹھائی گئی ملی کہا قرآن سے 26 آیتوں کو نکالو فضل کی آزان کو بند کر دو آئے ان کی داڑیوں کو ختم کرو ان کی توپیوں کو ختم کرو ان کی مسجدوں میں تالے لگا ہو ارے جب ہی آواز اٹھی مسلمان خاموش تھا کیونکہ قبیلوں میں بڑھ گیا مسلمان آپ اس میں آپ اس میں کالانیوں میں بڑھ گیا مسلمان آپ اس میں ایک دوسرے کے فیر کے لیے بڑھ گیا مسلمان میں پوچھنا چاہتا ہوں تب تک لڑتے رہو گے آپ اس میں تب تک ایک دوسرے پر عملیاں وہ پدھاتے رہو گے تب تک تو ایک اس دیج پراتہ نہیں بیٹھو گے جب تک تو طے کی ہم پراتہ نہیں بیٹھو گے جب تک تمہارایییی سی عوام نے جندے رہیں گے تب تک ایسی تمہارے گھر جندے رہیں گے تب تک ایسی تمہارے جھبانوں کو شہل کیا جاتا رہے گا تب تک ایسی تمہاری بچیوں کے ساروں سے لقاب چھین لئے جائیں گے ارے ایک کیوں نہیں ہوتے جب تمہارا قرآن ایک ہے جب تمہارا نبی ایک ہے جب تمہاری کتاب ایک ہے جب تمہاری سنت ایک ہے جب سب کچھ ایک ہے تو آپس میں بٹے کیوں یہ قائلوں کی شادش ہے جو تمہیں بات دیا گیا تم نے اس کا دیکھ لیا نا سب کس تو سامنے آ گیا تم آپس میں بٹے قرآن پر انگلی ہوتھی تم آپس میں بٹے نماز پر انگلی ہوتھی تم آپس میں بٹے مساجدوں پر انگلی ہوتھی تم آپس میں بٹے علماء پر انگلی ہوتھی اب ایک ہو جاؤ سینے سے لگاؤ ایک دوسرے کو کہہ دو سنو تم نے بہت انگلیاں اٹھا دی اب ہم ایک ہو گئے ہیں بس میں خیرولہ نام کر دوں گا زندگی ان کے نام کر دوں گا جو ابھی کشمن ہے میرے آقا کا اسرا جینا ہلا اللہ 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 ان کو ہوا کیا ہے پھل کے بھکولے چل اٹھیں سینے کے دام سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کس کا رونا روئے ان لوگوں کا رونا روئے جو ہماری پنچیوں کے سرو سے دوپٹے کھیس کے ہیں یا اس جوانوں کا رونا روئے جنہوں نے ہاولوں کو آب آم کر دیا جنہوں نے شراب کے اٹھوں کو آب آم کر دیا جنہوں نے زنا کو آم کر دیا اور جلسے میں کھڑے ہوگے پیتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا پیر کا دامن نہیں چھوڑنا شراب تو چھوڑ دے شراب پیرا ہے شراب پیرنے والا جلسے میں کھڑے ہوگے کہتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا زنا کرنے والا جلسے میں کھڑے ہوگے کہتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا سود لینے والا جلسے میں کہتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا میں کہتاں تُو نے پیر کا ڈامن پکڑا ہی نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں پیر کا ڈامن ہوتا ہے نا ان کے ہاتھوں میں شراب نہیں ہوتی جن کے ہاتھوں میں پیر کا ڈامن ہوتا ہے نا ان کے ہاتھوں میں آیاشیاں مکاریاں نہیں ہوتی جن کے ہاتھوں میں پیر کا ڈامن ہوتا ہے ان کے پاس چبلیاں نہیں ہوتی جن کے پاس پیر کا ڈامن ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں مکاریاں نہیں آج ہمارے پاس شراب ہمارے پاس زنا ہمارے پاس آئی آشیاں ہمارے پاس مطاریاں انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے دوسرے کے سب سے پریشان ہے یہ سکون سے رہ کے سے رہا ہے اس نے اچھی ونڈک بنا کیسی لی یار اتنا سکون کے ساتھ زندگی گزار کے سے رہا ہے اس کو پکڑوایا جائے اس کو فسوایا جائے آؤ پیر کے مرید ہو اگر واقعی تم اپنے پیر سے محبت کرتے ہو آؤ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن جو کس سے مرید ہے آؤ اگر محبت واقعی کرتے ہو تو یہ کوئی پیر کس کو کہتے ہیں ایک شرابی غوثی آزم بیان فرما رہی تھے غوثی آزم بیان فرما رہی تھے چور غوثی آزم کی بارگاہ میں آیا کہ کوئی مرید اور پیر کیسا ہوتا ہے اپنی زندگیر کا ہم چائزہ لیں ہم کیسے مرید ہیں نبی کے دیزان میں چور آیا غوثی آزم کے پاس میں غوثی آزم بیان فرما رہی تھے لوگو بتاؤ قبر میں کون بچائے گا حشر میں کون بچائے گا میزان پر کون بچائے گا پرنے کے بعد جب سوال و جواب ہوں گے کون بچائے گا جب پورا مجموع بیٹھا رو رہا تھا میرے غوث کا بیان تھے کوئی عام انسان نہیں تھا جب سب رو رہی تھے ایک چور پیچھے بیٹھا سن رہا تھا جب بیان پورا ہوا سب لوگ چلے گئے چور قریب آیا آنے کے بعد بولا عبدالقادم میں تیرا مرید ہونا چاہتا ہوں غوثی آزم نے فرمایا لے پکڑ دامن مرید ہو جا میرا غوث تو وہ ہے نا جو دل کی بات کو بھی جان لیتا ہے میرا غوث تو وہ ہے جو چھپایا جاتا ہے اس کو بھی پہچان لیتا ہے غوثی آزم نے فرمایا لے مرید ہو جا ابھی دامن نہیں پکڑتا کھڑا ہو گیا کا حضور دامن تو پکڑ لوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں غوثی آزم فرما کے بتا کیا شرط ہے ایک شرط یہ ہے میں چوری کرتا ہوں میں چوری نہیں چھوڑوں گا دوسری شرط یہ ہے میں نماز کم کرتا ہوں جیسی پڑتا ہوں بیسی پڑھوں گا غوثی آزم فرما کے چل بھاگ جا یہاں سے دونوں شرط میں شریعت کے خلاف ہے میں قبول نہیں کرتا جب اتنا کہا قدموں پر گر گیا ہاتھ چوڑ بھی گھتا ہے اے اللہ کے نبی کے پیارے نوازے میری دلخواست کو قبول کر لے مجھے بھی اپنے دامن میں جگہ دیتے تیرے دامن میں تاہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اگر چور آیا تو ونی بن گیا تیرا تامان وہ ہے اگر بدبار آیا تو نیکوں قار بن گیا تیرا تامان تو وہ ہے اگر شہابی آیا تو نمازی بن گیا تیرا تامان تو وہ ہے اگر ٹکیت آیا تو اللہ کا ونی بن کے چلا گیا تو نے کتنوں کو اپنے تامان میں پناہ دی ہے مجھ گناہگار کو بھی تامان میں بنہ دے دے تجھے نانا کا تیرے قوسِ عظم نے اپنے گناہ کا واسطہ سنا فرمایا میری بھی ایک شرط ہے آپ کو تمہاری شخص کیا ہے غوثِ آزم نے فرمایا جب بھی آزان بغت ہوگا نا آزان پڑھنا پڑے گی کہا ٹھیک ہے منظور آزام تو پڑھ دیا کروں گا مرید ہوا کھر چلا گیا بی بی سے بولا بول تو بہت گیتی تھی نا قبر میں کون بچائے گا حشر میں کون بچائے گا لیزان پر کون بچائے گا ملسنات پر کون بچائے گا دیکھو ہے اب ترکہ دل کا مرید ہو گیا ہوں قبر میں غوثِ آزم بچائیں گے حشر میں غوثِ آزم بچائیں گے لیزان پر غوثِ آزم بچائیں گے میں نے کامل پتر لیا بی بی نے مسکرہ کے کہا تُس سے نماز کو نہیں کہا کہا تُس سے چھوڑی کو منانے کی تُس نے کہا دیکھ اُس سے اونچی آواز میں بات مت کرنا وہ مردانگی لوگ جن کی کہیں نہیں چلتی وہ دو جگہ چلاتے ہیں یا تو مسجد کے امام پہ چلاتے ہیں یا پھر گھر میں بی بی پہ چلاتے ہیں ان کی کئی نہیں چلتی وہ دو جگہ مسجد میں پوچھیں گے امام صاحب آپ یہ بدنا کیسی پڑا ہے یہ فرش کیسی نہیں بچھائی تم نے جھاڑوں کیوں نہیں لگ رہا ہی امام صاحب ایسا کیوں نہیں کیا یہ ایک سو باتیں بتا رہا ہے امام صاحب ہوا کے امام صاحب برا مرمانیے گا اگر کوئی ایسا انسان آئے اور وہ چود دنی دیری مسجد میں دکھائے سمجھ لینا یہ اپنی بڑھیا سے پٹھے آرہا ہے اس کی کئی نہیں چلتی دھر میں بھی نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہے بی بی سے بھلا بار مریند ہوا خوصی آزم پچائیں گے بی بی نے کہا ٹھیک ہے جب زہر کا ٹائبوہ گھر میں آزان پڑی بی بی نے مسکراتے موچھا ماملہ کیا ہے خوصی آزم نے فرمایا آزان پڑھتے رہو بی بی مسکرانے لگی آپ کیوں مسکراتی ہے بی بی نے کہا بینی خوص ہو ہے جس نے تُس سے آزان پڑھوائی ہے بھئی غوث میرا تُس سے نماز بھی پڑھوائے گا ابھی دیر طرح ہوتا کیا ہے ابھی آگے تو چل ہوتا کیا ہے بی بی سے بولا بول مد ایک دن ہوا دو دن ہوئے تین دن ہوئے چار دن ہوئے آٹھ دن ہو گئے بی بی نے کہا آپ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے آج دیکھیں کہ شان کی آزان پڑھ کے میں نکلتا ہوں اور مال مال کے لاتا ہوں در سے شان کی آزان کے بعد نکلا ایک محلے کے گھر میں داخل ہوا اور مال اکھٹا کرنا شروع کیا ہاتھ دن سے چھوڑی میں نہیں ہے اتنا مال اکھٹا کیا اتنا مال اکھٹا کیا کوری کتھنی پان کے جب سر پر رکھ کے چلنے رگانا محلے کی مسجد تھی آزان کی آواز آئیے آپ کھنا ہو گیا اگر آزان پڑھو تو مروں آزان پڑھو تو مروں کرنا پڑھو تو مروں اگر پڑھو تو کھر والے ماریں گے تو نئی پڑھو تو کبر میں پریشتے ماریں گے پیر سے وعدہ دیا کروں تو کیا کروں دل نے عشق نے جواب دیا پیر کی مان لے دنیا میں بھی بچ جائے گا کبر میں بھی بچ جائے گا مان لے پیر کی بکری رکھتی آزان پڑھنا شروع پر دی آزان پڑھی محلے والے جا گئے پڑھو آنے جا گئے اس نے چاروں طرف دیکھا اب پکڑا گیا اب جا کروں آپ کیسے بچوں ایک ہی راستہ ہے نماز کی حیرت پانی کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے لگا بھر والوں نے دیکھا سنت پڑھ رہا ہے سب لوگ جدی جدی بزو کر کے آئے جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے لنبی نمبی سفے لگی ہوئی ہے ایک نے بڑھ کے کہا اجازت ہو تکبیر پڑھو سبحان اللہ اس نے مل کے دیکھا اس نے کہا میں امام نہیں ہوں تو کسی نے کہا نہیں تم جو بیر لگ رہے ہو تو میں چور ہوں تھا نہیں چور کسی کو جگاتا ہے چور کبھی ازان بھی پڑھتا ہے تم تو اللہ کے نیک ولی لگتے ہو کہ تکبیر پڑھے وہ کہتا ہے نہیں ہر والے کہتے پڑھے وہ کہتا ہے نہیں باہر لے کے سب ہی دھٹے ہو گئے ابھی بات چل رہی تھی وہ منا کر رہا تھا وہ تیرہے تھے غوثی آزم اپنے حضرے میں بجو فرما رہے تھے مسکر آنکہ فرما رہے ہیں آج فسا ہے جب جب بہت بات پڑھی اس نے کہا چلو ٹھیکے تکبیر پڑھو تکبیر پڑھی گئی نماز پڑھائی گئی غوثی آزم کی بارے میں دھوڑ کے پہنچا قدموں پر قدموں پہ گر کے بولا کیوں آزان بھی پڑھوا دی جماعت بھی کروا دی بھارے تکبیر بھارے رسالت بھارے رسالت پیزانِ غوثلورہ پیزانِ سرکارِ مدینہ علماءِ اہلِ سجد بھارے تکبیر تُو کیسا مرید ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑ رہا شراب نہیں چھوٹی پیر کا دامن نہیں چھوڑنا زنا نہیں چھوڑا پیر کا دامن نہیں چھوڑنا نماز کے قریب نہیں پیر کا دامن نہیں چھوڑنا دھوڑ بھوڑ کے دولت کمارا پیر کا دامن نہیں چھوڑنا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا آئی آشیاں کر رہا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا بھائی کا حق دبائے بیٹھا پیر قدام نہیں چھوڑنا اماموں کی کیونکت کرتا پھر رہا پیر قدام نہیں چھوڑنا علماء کے دامن کھیستا پھر رہا پیر قدام نہیں چھوڑنا دو اٹھاریاں تکاتا پھر رہا پیر قدام نہیں چھوڑنا آئیاشی مکاری دنیا کے تمام ہے تیرے انگل ابے تیرا پیر کیسا اور کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے جا مطلب بہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی اب ہے تیرا پیر جب تجھے نمازی نہیں بنا سکتا اب تیرا پیر تجھے جنتی کیسے بنا ہے نمازی بن جاؤ اتنی مان لگے گی کبروں میں پیر بھی یاد نہیں دھوکہ دیریا ہے نماز پر میرے پیر کون بچائے گا پیر بچائے گا پیر بچائے گا تماشے بازی ختم کرو میرے نبی کے دین کو پہچانا اگر یہی بھروسہ کافی ہوتا تو حضرت عبو بکر اتنا کیا روتے تھے کیا کہ پیر نبی سے بھی زیادہ پاور مانا آ رہا ہے علماء کی تائی چاہے نبی چھنا بے سمجھا رہی ہے اس کے خناف نہیں ہو دامن پکڑو یہ تو سلسلہ چلا تھا گناہ دار ہے دامن پکڑ لے تو نیک ہو جائے سلسلہ اس لیے چلا تھا میرے نمازی ہے دامن پکڑ لے نمازی بچائے میری قوم نے مجازی اُٹھا کر دیا دامن پکڑ کے آکر کی بیٹھ میں اب میرا پیر مجھے چھوڑ کے جنگل میں جائے گا نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں پیر لے جائے گا سلسلہ کیوں کے نہ تو پیر لے جائے گا دوسروں کو حتمار کر رہوں پیر لے جائے گا شادیوں میں دیجے بجاتا رہوں پیر لے جائے گا نچنیاں کلا کے دروازے پر نہچ نچو با رہے پیر لے جائے گا شادی بھلا کر نکن لے یہ پیچھے پیچھے دوست ناش کے جا رہا ہے دوست کوئی شادی ہے پیر لے جائے گا یہی سکایہ آئیت ہے پیر میں لوگ دور سے دیکھ کے کہتے دیکھو یہ ان کا مرید ہے جب ان کا مرید ایسا ہے تو ان کا پیر کئیسا ہوگا جب چل تو ان کی اداؤں کو سامنے رکھ جب کمہ ان کی اداؤں کو سامنے رکھ جب شادیاں کر ان کی آداؤں کو سامنے رکھ جب بچے کا نکا کر ان کی آداؤں کو سامنے رکھ جب بچی کا رشتہ کر ان کی آداؤں کو سامنے رکھ جب برادے کے چل ان کی آداؤں کو سامنے رکھ جب اپنی بچیوں کو گھر سے نکار ان کی آداؤں کو سامنے رکھ دنیا گہنے پر مجرور ہو جائے جب موریدوں کا ایسا پردہ ہے تو پیر کا پردہ تیسا ہو جائے ہماری شادیاں دیکھیں محسوس ہی نہیں ہوتا مسلمان کی شادی ہے یہ بیر مسلم کی شادی ہے اور ہم کہتے ہیں نبی کا دامر نہیں چھوڑنا پیر کا دامر نہیں چھوڑنا میں نے کہا نا دل کے پھکول جل اٹھے سیزے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے شادی ہے گیا شادی اونچہ بولو زور سے بولو میری بات کر بھی لگ رہی ہوگی نا لیکن میں تمہیں اگر ترامہ سناؤں نا اور سیدھا کے امترک ملے جاؤں تو وہوہ کرو گا میری قوم وہوہ میں آنے وہوہ کا وقت نہیں ہے آہا کا وقت ہے یہ تماشر کے لئے نہیں چاہے جلسے شادی ہے کیا سمجھ رہو شادی ایک بنیاد ہوتی ہے نسل کی بنیاد بنیاد رکھی جا رہی ہے میرے بھائی ہے شادی ہے کن کو اس کے بچے ہوں گے اس کی بچیاں ہوں گے یہ نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اگر امارت کی بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ مضبوط ہے بنیاد رکھی ہے نا تو کتنا بھی چل لے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ رہا یہ شادی کیا ہے آؤ دیکھو تو صحیح اپنے نبی سے پوچھو ایک صحابی میرے گربی کی بارگوں میں آئے آنکھوں میں آسو عرض کرتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے تو میرا ماں قسمت کا ستارہ جاگ اٹھے گا اور رونے لگے میرے نبی فرماتے روتے کیوں یا رسول اللہ میرا باپ دن سے بیمار ہوئے عرضہ ہو گیا میرے باپ کو بیمار ہوئے یا رسول اللہ بڑا علاج کرایا بڑا طبیب و حکیموں کو دکھایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا میرے نبی نے فرمایا آج میں تیرے گھر ایسا حکیم لیتا ہوں کہ تیرا باپ بلکل ٹھیک ہو جائے گا صحابی روتے یا رسول اللہ وہ کیسے میرے نبی نے اشارت پروا اے میری قوموں کی جوان و گھور سے سنو اے میری قوموں کی بچیوں سنو جس دن تمہاری شادی ہوتی ہے نا اُس دن پورا ٹائم تمہارا محبت میں نکل جاتا ہے سجابت میں نکل جاتا ہے اے میری قوم کی بچیوں سنو وہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے جو وقت ہم محکم میں گزار دیتے ہیں اے میرے قوم کے جوانوں سنو میں تمہیں بھی آواز دینا چاہتا ہو وہ وقت زندگی سوارنے کا ہوتا ہے چہرہ سوارنے کا نہیں ہوتا یہی قوم کی بچیاں پورے پورے دن محقب میں لکھا دیتی ہیں ہزار دکھا سزار پندر پندر ہزار کم محقب ہو جاتا ہے ان کے چہروں پر اور مولا بند کرتے نماز حضورت کرنا کہیں محقب کرام نہ ہو جائے دس پندر ہزار روپے خرچ کیے ہیں میرے مصطفیٰ قریم آتا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے سلے جب تیری بچی نفاتہ جوڑا پہنے نا اس وقت اس سے کہنا ہاتھ اٹھا کے دعا تن دے میرے لبی فرماتے ہیں اس وقت جو دعا پچی کر دیتی ہے نا اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے میرے مصطفیٰ قریم آتا نے اتنا فرمایا جبریل ابین حاضر ہو گئے عرض کلتے ہیں یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجائے اور پیغام بھیجائے اللہ فرماتا ہے اس وقت جو دعا کی جائے گی نا اگر سو سال کا بیمار بھی ہوگا نا اللہ اس کو بھی شفاہ دا فرما دے گا وہ وقت میک اپ کا نہیں وہ وقت زندگی سوارنے کا ہے وہ وقت چہرہ سوارنے کا نہیں وہ وقت اپنے گھر کنوے کو سوارنے کا ہے میری قوم کی بچیوں تو کھو ہو تمہارے لیے تمہارا بھائی دن و رات میں چھا چلاتا ہے تمہارا باک تکانوں پر پڑا رہتا ہے دوسروں کی محنق مزدوری کرتا رہتا ہے ہر وقت دن میں یہی خیال رہتا ہے میری بچی کا نکاح ہو جائے نا کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے میری بچی کا نکاح ہو جائے کسی چیز کی کمی نہیں رہنا چاہیے باک کی خواہش ہوتی ہے میری بچی کی شادی میں سب کچھ ہونا چاہیے بھائی اپنے سر کا پسیرہ ہینڈیوں پر پہنچا دیتا ہے میری بہنی کی شادی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے آج کو پکتا گیا کہ بھائی کی دل کی تمنہ پوری ہونے والی ہے بھائی کی دل کی کلی کھلنے والی ہے لیکن آج اس کی بیٹی کو دعا کرنا چاہیے تھا تو اس کی بیٹی میٹب میں لگی ہوئی ہے اس کی بیٹی بیٹیو میں لگی ہوئی ہے بیٹیو باگا آ رہا ہے بیٹیو بنا بنا کے جا رہا ہے میں دولہ سے پوچھنا چاہتا ہو وہ اپنی دلہن کی بیٹیو بنوارا ہے دولے دس ہزار روپے پچاس ہزار روپے جلسے میں لگائے علماء کو بلایا کس لیے بلایا کل تیری شادی ہونے والی ہے وہ دولہن تیرے گھر میں آئے گی لسہزار روپا میں تک کس لیے ہوا تاکہ یہ دولہن اپنے دولہ کے پاس جا ہے دولہ اس کا کھونگڑ اٹھا کے اس کو دیکھیں ارے وہ دولہ اور دولہنی کا ماں بنا دا میں بیٹیو پڑا کہاں سے آ گیا ارے دیکھا دھونے کمان تم نے تماسہ دیکھا بچیاں تیار ہوتے ہیں بیٹیو بنوانے کے لیے بچے تیار ہوتے ہیں بیٹیو بنوانے کے لیے میرے گھروں کا محول دیکھو شادی سے پہلے یہ نندہ ناچ ہوتا ہے شیطان دیکھ کے شرم آ جاتا ہے بچیاں کوتی کھچوا رہی ہیں بچے کوتوں کھچوا رہے ہیں نوجوان گھرے ہو کر کوتوں کھچوا رہے ہیں دلہن کی بیڈیو بنتی ہے دولہ کی بیڈیو بنتی ہے ابھی دلہن کو دولہ نہ دیکھا نہیں اس سے پہلے پچاس مرتبہ بیڈیو والا دیکھ لیتا ہے ابھی تم نے علماء سے پوچھا یہ بیڈیو والا جو دیکھ رہا ہے یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے تمہاری بچیوں کو بیڈیو والا دیکھتا ہے تمہاری بینوں کو بیڈیو والا دیکھتا ہے تمہاری ماں کے فوٹو بیڈیو والا کھینچ کرے جاتا ہے تم نے کیسے سوچ ریا کہ وہ تمہاری بہن کے فوٹو کسی اور کو سینڈ نہیں کرے گا تمہاری بچی کے فوٹو کسی اور کو سینڈ نہیں کرے گا تمہاری بیڈی کے فوٹو کسی اور کو سینڈ نہیں کرے گا جب کسی کی فیلسوں پر اپنی بہن کے فوٹو دیکھتے ہو تو مچن جاتے ہو آئے کہاں سے میری بیٹی کا فوٹو آیا کہاں سے میری بیوی کا فوٹو آیا کہاں سے یہ تینی مکاریاں تھیں تو انہیں پسادی کے ٹیم پر بھیدیو بنبائی پھینا وہی وہ انسان ہے ایک دوسرے کو سینج کرتے ہیں کیسی کو بھیجنا بھر لیکن میں فنا گاؤں میں فنا گھر میں گیا تھا وہاں میں بھیدیو بنا کے لائیا ہوں اور فنا فنا نٹیوں کے فوٹو لائیا ہوں کسی کو سینج مت کرنا میں تجھے بھیج رہا ہوں تو میرا دوست ہے ارے اپنی بہنوں کی حصتوں کی حفاظت کرو اپنی بچیوں کی حصتوں کی حفاظت کرو اپنی ماں کی حصتوں کی حفاظت کرو تم نے تناسہ بنا دیا کہہ تو آج کے بعد ہماری شادیوں میں نہ ناچ ہوں گے نہ تیجے ہوں گے نہ پیدیاں ہوں گی مدر شادیوں میں کچھ ہوگا یاد رکھو جب تیجے نچائے جاتے ہیں تو شیطان کربازے پر آتا ہے دوست کہتے ہوں گے میرے بھائی کے یاد میں چلسہ کرایا چل لوگ آئے تھے اگر تیجہ ہوتا نہ تو وہاں پر دھیل لگی ہوتی محلے کے بھی لوگ ہوتے کالونی کے بھی لوگ ہوتے فنا محلے سے بھی لوگ آتے پوری میرتا کے لوگ کھٹے ہو جاتے ارے میرے بھائی تجھے کچھ ہوتا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ دینا جب نچ ہوتا ہے تو گربازے پر شیطان آتے ہیں جب تیجے بستے ہیں تو گھر میں شیطان آتا ہے اور جب جلسہ ہوتا ہے تو شیطان نہیں آتا بلکہ دولیاں کا پادشاہ ارے میرا نبی اس گھر میں موجود ہوتا ہے جہاں جلسہ بجایا جاتا ہے ارے جب نچ ہو تو شیطان کے قدم گھر میں پڑھتے ہیں اور جب جلسہ ہوتا ہے تو رسول اللہ کے قدم گھر میں پڑھتے ہیں مرزی تمہاری ہے دروازے پر جب تیجے ہوتے ہیں تو شیطان ناچ رہا ہے پھر رو تب پھر رہا ہے یاد امام صاحب کوئی تحمیر ہے ایسا بی بی کہنا نہیں ماننے یہ ساس روتی پھر رہی ہے کہنا نہیں ماننے یہ سسر دروازے پر چکر لگا رہا ہے امام صاحب کوئی ہے ایسا کہاں نہیں ماننے اب تو امام صاحب کو گلے میں پر نہ ڈال لے تب بھی کچھ نہیں ہوگا پہلے دروازے پر شیطان کو بلا کے ناچ رکھ بایا اب گھمراہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے کہ ہے کوئی تاویز ہے کوئی تاویز امام صاحب نہ دے تو پھر خلاب گھمراہ امام صاحب نے تاویز نے گئے امام صاحب نے دیا ہی نہیں ہاں امام صاحب سب تاویز کے لیے بیچے ہیں تھے نہیں جب نہیں پوچھا جب دروازے پر ناچ ہوا اور دوسرے کی دیتی کی گنی نکالا جب سے یہ درب آئی ہے تب سے برکتیں نہیں ہوتی جھگڑے ہو رہا ہے کتنے ہو رہا ہے بچی تو ابھی آئی نہیں مدہ ہے پہلے ناچ شروع ہو رہا ہے برکت کہاں سے ہو گئی شیطان ننگا ناچ کر کے چلا گیا گھر میں نہوست برسے گئے کاش ناچ تیجے نہ مگا کے مصطفیٰ کا ملاد کرتے نہ تو دلہن کے پیدم بادلے پڑھتے اللہ کی رحمت پہلے گھر میں دائے سبان اللہ میری قوم کو ہوا گیا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کتاب سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلا گ سے شادیاں ہے کیا ہم نے تماشا بنا دیا شادیوں کا جب تک ناچ نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہوگی جب تک دیجے نہیں بجے گے تب تک شادی نہیں ہوگی میری قوم کے جوانوں میں تمہیں آواز دیتا ہوں تمہیں آواز دیتا ہوں بسے میری قوم کے بھٹے بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن میں تمہیں آواز دیتا ہوں تم صدر جاؤ تمہاری نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے تم کہہ دو اپنے دوستوں سے تم آو یا مت آو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ اپنے نبی کی ضرورت ہے بہت سے دوست کہتے ہیں اگر دیجے نہیں آئے تو ہم نہیں آئیں گے ناچ نہیں آئے تو ہم نہیں آئیں گے تجھے کیا مطلب میں لے کے آرہا ہوں ابے تو تو لے کے آرہا ہے لیکن لے کے کس کی شادی میں آرہا ہے شادی تو تمہاری ہے نا نسل تو تمہاری برباد ہو رہی ہے نا کہ بھائی تو تمہارے گھر میں آرہی ہے نا نسل تو تمہارے کسندگی میں برسیں گی نا تم نے کہہ سے کہا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے دو اپنے دوست لے کے آیا ابے لیا تو دو اپنے دوست لیا لگ لیا تو تیری شادی میں دونہ ایسا اجتام چک کروایا ایک شادی جس کو کہتے ہیں ایک جوان ایک حادی صافت ہے ان کی بیٹی جب جوان ہوئی نا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی دنیا کا معمول یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے نا تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے بیٹی اگر تیری اجازت ہو تو رشتہ تلاش کیا جائے تو بچی کی نگاہیں چھکی ہوئی تھی بچی نے کہا بابا وہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر تمہاری مرضی ہے اسی رہے تو ٹھیک ہے لیکن بابا میری ایک شرط ہے باپ نے کہا بتا بیٹی تیری شرط کیا ہے کہا بابا دولت والا ہوئے یا نہ ہو بابا بیلڈنگ والا ہوئے یا نہ ہو بابا بیجریس والا ہوئے یا نہ ہو کچھ مت دیکھنا بابا چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو بیٹی نہ ہو گھڑی نہ ہو تا بیٹا پھر کیا ہو تو بیٹی نے کہا بابا اس کے سینے میں محبت الرسول اللہ کی محبت اللہ اللہ میرے نبی کا پیار ہونا چاہیے کچھ ہوئے یا نہ ہو باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی تلاش کرتے ہیں اس لڑکی نے اب اس کے خادمہ رہتی تھی اس سے کہا جاؤ تم بھی تلاش کرو کہا کہا تلاش کریں جاؤ مسردوں میں تلاش کرو آج جب جڑکیں تلاش کرنا ہوتے ہمیں بیٹیوں کے لئے تو ہم کہاں جاتے چلو بھئی سربل ساپ کے اپاہ چلیں چلو بھئی اہندگلی ساپ کے اپاہ چلیں چلو بھئی فلا زمیدار سرپا ٹھہلے چلو بھئی فلا پرس والے کے پاس چلیں بچے تلاش کرنے جا رہے ہیں بیٹی کو بیٹی کو لڑکا تلاش کرنے جا رہے ہیں سمجھ رہے نا میری بھائی سمجھ رہے نا قرآن کیا کہتا ہے قرآن سے پوچھو نا قرآن کیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں لڑکہ تلاش کرنے جا رہا ہے لڑکہ تلاش کرنے جا رہا ہے قرآن کہتا ہے نئی مرد عورتوں کے لیے لباس ہے عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے تو لڑکہ تلاش کرنے نہیں جا رہا ہے اپنی بچی کے لیے لباس تلاش کرنے جا رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے لباس تلاس کرنے جا رہا ہے لباس تلاس کرنے تو میرے تسٹی میں چل رہا ہے اور ایک کپڑے والے کی دوبان پر پہنچ جا اور اسے خیت قیمتی کپڑا نکال کے دے دے اور تجھے پانچ ہزار روپے میٹر کپڑا نکال کے دے اور تجھے اس میں سے پانچ میٹر کپڑا کات کے دے دے جب کوئی پانچ میٹر کپڑا ناپنے لگے نا تو اس میں بیچ میں سے کہیں سے کٹا ہوا نکلایا کہیں چلا ہوا نکالایا بیری پیرا تھا نہ وہ گر گئی اس پر سگرٹ پیتے ہوئے با بھئی پانچ ہزار روپے میٹر کپڑا ہے لیکن میں چلا ہوا کٹا ہوا نہیں لوں گا تو پھر دنیا کہے گی باغل ہے پانچ ہزار روپے میٹر کپڑا خرید کے لایا وہ بھی کٹا ہوا لیایا پانچ ہزار روپے میٹر کپڑا لایا وہ بھی کٹا ہوا لیایا ارے جب پانچ ہزار روپے میٹر کپڑا تو اپنی بچی کے لیے لباس تلاش کرنے گیا ہے دیکھ لے نوجوان میں کہیں جنم تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں پتن تو نہیں ہے مطلب کیا قریب ہے تو ہو لیکن کہیں شرابی تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں جواری تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں زنا خور تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں سود خور تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں آیاش تو نہیں ہے دیکھ لے کہیں مقنار تو نہیں ہے کیونکہ صرف گھر کا تلاش کرنے نہیں جارہا ہے تو اپنی بچی کو لباس تلاش کرنے جارہا ہے اپنی بچی کے لیے لیواز دھونے نہیں جا رہا ہے ان کے لیے لیواز ایسا دھون تاکہ زندگی میں رونا نہ پڑے قرآن کہتا ہے مرد عورتوں کے لیے لیواز ہے عورتوں مردوں کے لیے لیواز ہے اپنی بچیوں کو جب لیواز دھونو تو ایسا لیواز دھونو دولت ہو یا نہ ہو شورت ہو یا نہ ہو گوٹی ہو یا نہ ہو بمگلہ ہو یا نہ ہو کاری ہو یا نہ ہو لیکن دیکھو کہ دن میں نماز کتنے کا ان کی پڑھتا ہے اے کو روزہ رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے اے کو زکاة دیتا ہے کی نہیں دیکھا ہے اے کو حق کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے جو بیٹا جو انسان رسول اللہ کا بفادار نہ ہو اللہ کا بفادار نہ ہو وہ تیری بیٹی کا بفادار کب بن سکتا ہے در کا ایسا تلاش دار جو رسول اللہ کا بفادار ہو جو رسول اللہ کا بفادار ہوگا وہ رشتہ دار ہو کبھی بفادار اللہ اللہ تلاش نہیں کیا اب روتا پھر لائے وہ تو شراب پیلا ہے وہ تو زنا کر رہا ہے وہ میری بیکی کو چھوڑنے کی باز کر رہا ہے وہ ایسا کو تو کرے گا نا انہیں پہلے تلاش کیا پھٹا ہوا پھٹا لیواز تلاش کرے گا تو یہی ہوگا نا پھٹا ہوا دیکھے گا تو یہی ہوگا نا پہلے اچھا کیوں نہیں تلاش کیا آج اگر پہلے اچھا تلاش کر لیتا نا تو آج رونے کے ضرورت نہیں پڑتی اس لڑکی نے کہا خادمہ سے ایسا کر تو بھی تلاش کر کہا کہا تلاش کرو کہا پسیدوں میں تلاش کر وہ خادمہ رہات کے ٹائم نکل جاتی ہے مسجد مسجد تلاش کرتی ہے کر دیکھو نہیں کبھی کہے تو مسجد نہ تلاش کر بولو اگر کوئی لڑے کا داری والا بھی نظر آتا ہے تو ہماری قوم کی بیٹیاں خود منا کر دیکھیں نہیں داری والے کے گھر مجھے نہیں آتا تمہیں تو میں نے کہا تھی ان کے پھولے جلوٹے سینے کے داکھ سے پھر بعد میں کہتی ہے کہ کوئی ستاویز ہے اور میرا شہر مجھے چھوڑ رہا ہے میرا شہر مجھے تناک دینا چاہتا ہے میرا شہر مجھے رکھنا نہیں چاہتا ہے تو کیا کہتی ہے انہیں کیا سمجھ رہا ہے ہکارہ ہکارہ سے لیتا نہیں ہے یہ رسول اللہ کے مفادار ہے یہ رسول اللہ کے مفادار ہے جب نبی سے گھتاری نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ کے مفاداری کرے گا اور جو نبی کا وفادار نہیں وہ تیرے ساتھ کے وفاداری کرے گا اور تم بھی میری قوم جوان بیٹھے ہو نا چیرے پہ چاڑیوں سجاؤ اب بقت آگیا تم تو پینٹ شہر شادیوں میں ایسا کپڑا بناتے ہیں اوہ پینٹ یہ والی پینٹ ہے وہ والی پینٹ تمہیں شرم نہیں آرہی ہے ایسے لباس بناو کہ دو لوگ اور لوگ بھی دیکھیں نا تو کہیں یار مسلمانوں کا لباس تو اتنا اچھا آیا ہے تمہیں دیکھ کے لوگ فتر کریں یہ علماء نکلتے ہیں نا علماء نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا جبہ ہے کتنا اچھا آمامہ ہے کاش ہم بھی بانتے بری قوم کے جوانوں اچھے گھر کے سلواؤ اچھی سگریاں سلواؤ اس کے اوپر دولا بھی دولا کے ساتھ اتنے بھی دوستہ سب تاکہ جب تمہاری برات نکلے نا تو غیر بھی لوگ دیکھ کے کہیں یار مسلمانوں کی برات ایسی ہوتی ہے ان کے لباس دیکھو کل ہمارے محلے میں برات ہوگی ہم بھی ایسی کپڑے سلوائے آئے ہیں دیکھ کے دوسرے لوگ کہیں آئے ہیں لیکن ہماری قوم کا مجال پینٹ پینے گا تو ادھنی کے آنی نیچے کیسا کری ہے شہد پینے گا ادھنی آنی تیر پہ پہنچ گئی اب بتاؤ ایسی پینٹ اور ایسی شہد پینٹ کے انسان مسجد میں جائے گا اور سجدے میں جائے گا تو اس کا حال کیا ہو نماز ہو رہی ہے اس کی سطر گھلا نماز ہو رہی ہے اور دوسرے والا پیچھے والا جائے پرہا کھڑا ہوا حسنا شرم پڑو شرم مسجد کا معامل اندھرہ کے گھر میں جا کے ننگلے اور پر گہرت نہیں آ رہی ہے فیشن ہے یہ سوچ جب تُو گھر میں اپنے جھوٹا ہوگا کسی کام سے تیری بہن پیچھے سے دیکھتے ہوگی تو کیسے سوچتے ہوگا اگر ہم ہاتھ نہیں کہیں گے تو پون کہیں گا بیٹی دیکھتی ہوگی تو چا کہتی ہوگی بی بی دیکھتی ہوگی تو چا کہتی ہوگی ایسا نباز پہنو کہ تیری بیٹی کو مجھ خوانا نہ پڑے نہ تو فکر کے ساتھ کہے دنیا کے وہ بھائی آ رہا ہے جو آگے ننگے بھونتے ہیں میرا بھائی وہ ہے بھائی تو فکر سے کہتا ہے یہ مسلمان کو دیکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے تو بچی نے کہا تو بھی تلاش کر مسجدوں میں تلاش کرتی گھوم رہی ہے گھومتے گھومتے محلے کے مسجد میں پہنچی تھی کہ جب محلے کے مسجد میں دروازے میں داتے لوگنا تو دیکھا ایک مسجد سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے رات کے تنہائی میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے مولا میں غلام ہوں مولا شکر ہے تو نے غلام بنایا لیکن پروردگار خانی کے کائنات میں تیری عبادت پوری طریقے سے نہیں کر پا تھا اے مولا میں نے جو سجدے کی ہیں اس کو قبول کر لے وہ ناوکرانی دروازے پر کری ہوتی ہے کہ نکل کے آئے تو میں دیکھوں کون ہے جب وہ نوجوان آندر سے نکل کے آیا تو اس ناوکرانی نے دیکھ لیا یہ تو اسی گھر کا ناوکر ہے اس ناوکرانی نے کہا شادی کرو گے غلام کی آنکھوں میں آس ہوا گئے غلام نے رو کے کہا بلی غنر سے کون شادی کرے گا میرے پاس رہنے کے لیے مقام نہیں ہے میرے پاس بہنے کے لیے کپڑا نہیں ہے میرے پاس سوڑے کے لیے پتر بچھانے کے لیے نہیں ہے میرے عبوز قریب سے کون شادی کرے گا ناوکرانی نے کہا چل میں تیری شادی کرو گاتی ہو جب ناوکرانی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر اس کے گھر لے کے گئی جس کے یہاں وہ ناوکرانی تھی وہ اپنے پاک کی تلوتی دیتی تھی اس کے پاس دولت کا شمار نہیں تھا اس کے پاس دل کوتھیاں تھی سب کچھ موجود تھا ناوکرانی نے جا کے کہا جڑکا تو مل گیا لیکن بڑا غریب ہے کہا اس نے کہا تو نے دیکھا کیا تو میں نے اس کے اندر کچھ نہیں دیکھا اس کی جسم سے اچھا نواز نہیں ہے اس کے پاس رہنے کے لیے پوٹھی نہیں ہے اس کے پاس دھومنے کے لیے گاڑی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا وہ رب کی بارکہ میں راتوں کو روتا ہے میں نے دیکھا رات کو عبادت کرتا ہے میں نے مسجد سے اس کو آنس اتھا ہاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رات تو اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے اس آورت نے کہا ٹھیک ہے میرے سامنے لائے جا ہے جب اسے لائے گیا تو وہ تو اسی کے گھر میں نوکری کرنے والا انسان تھا جس کا نام تھا مبارک اس نے کہا مبارک میں تُس سے شادی کرنا چاہتی ہو اس نے کہا کیوں مجھ سے بزار کرتی ہو اگر اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس تُبھے رگنے کے لیے مقام نہیں ہے میرے پاس تُبھے پہنانے کے لیے سونے کے زبرات نہیں ہے میرے پاس تُبھا رہا جاتے نازلکریں اٹھانے کے لیے بیتریر گھتے نہیں ہے اس آورت نے کہا مجھے چوکیوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے پنگلے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو صرف عشق رسول کے ضرورت ہے مجھے بفادار شہر کی ضرورت ہے تو اب میں منظور ہوں جب رشتے کی بات آئی اس نے اپنے باپ سے کہا بابا لڑکا تو مل گیا لیکن غریب ہے باپ نے کہا بتا وہ کون ہے کہا جو اپنے گھر میں نوکلی کرتا ہے وہ ہے باپ نے کہا بیٹی پوری دنیا میں تجھے یہی لڑکا پسند آیا تو کہے تو میں کسی فادشہ زادے کو لیاؤں کہے تو عمیر زادے کو لیاؤں کہے تو پیسے والے کو لیاؤں بہت گھر کے موجود ہیں اور پڑے پڑے پیسے والے موجود ہیں دنیا کیا کہے گی یہ غریب وہ بھی نوکل سے شادی کر لی تو اس بچی نے جواب دیا بابا مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے اور میں دنیا کو دکھانے کے لیے شادی نہیں کرتی میں تو محمد الرسول اللہ کو منانے کے لیے شادی کرتی ہوں اپنے کپی کی رضا کے لیے شادی کرتی ہوں بابا مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے باپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر پڑی تیوز میں راضی ہے تو میں پیس میں راضی ہوں ان کا نکاح ہو گیا اس نے کہا چل میرے گھر چل کا دھرکاں ایک چھوٹی سی چھوپنی پڑی ہوئی تھی اس کا کوئی مہن نہیں تھا اے میری قوم کی بچیوں سنو دیکھو اپنے بیار کو سمجھو اپنی صلیقی کو سمجھو آج تم کوٹھی والے کو دیکھتی ہو یا داری والے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تمہاری نظر میں پانچ ہزار رس ہزار کمانے والا امام ہائے نہیں ہمیں جنگوت نہیں ہے نبی کے بیوان ہو وہ کوٹھی والے جب چلتے ہیں تو مارون یا قانین پر چلتے ہیں وہ کوٹھی والے چلتے ہیں تو پھولوں کی سیج پر چلتے ہیں یا کوئی پیسے والے چلتے ہیں ان کے قدموں میں مارون قانین بچھائے جاتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ قریم آقام فرماتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو مارون قانین پر نہیں پریشتوں کے پرو پر چلا کرتے ہیں اللہ نے انہیں کوئی مقام پرندی آقا فرمائی ہے آئے ربی کے دیوان و اسلام کو سب جو اسلام چاہے اللہ یہی تو قرآن میں فرماتے ایمان والو ایمان لے کے آؤ دیکھو شادی ہو گئی اور لڑکی کو اپنے کھر لے گیا آپ دیکھے ہوتا کیا ہے شام کو کھانا لے کے آیا بی بی سے کھاس لو کھاؤ دونوں ساتھ میں بیٹھتے کھاتے ہیں بی 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 کھاتی یہ شہر بھی کھاتے ہیں آج اگر میہ بی بی ساتھ میں بیٹھتے کھا لے نا تو اندر سے ماں چیتے کہے گی مجنوع بن گیا تین دن شادی کو نہیں ہوئے گنام بن گیا بی بی ان ماں میں بھی بڑی کمی ہے یہ کوئی مجنوع والی بات نہیں ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے آؤ پیار کرو اپنے گھروں میں پیار کو ہام کرو نہ پیدا ہو پڑتے گھر میں ہوتی ہیں نا بچے غصے والے پیدا ہوتے ہیں جب گھر میں پیار ہوتا ہے نا اور محبتیں ہوتی ہیں تو بچے خوشمداد پیدا ہوتے ہیں آج میری قوم کو میار دیکھو اگر ایک برتن میں میاں دیوی کھا لینا تو خرمے میں ماں باپ اتنا بیچین ہو جاتے ہیں تو گیا ایسا لگتا ہے اس نے کرا دیا ہے یہ کہیں سے تابید لالہ کے پڑا رہی اپنی بیٹی اپنے داماد کے ساتھ بیٹے کھائے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے دیکھو کتنا پیار ہے میرے داماد کو میری بچی سے اور وہی بیٹا بہت کے ساتھ کھائے میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں بھرگر کی نہیں جا رائی ہے اگر اپنی بیٹی اپنے داماد کے ساتھ کھائے تو بہت خوش ہو رہا ہے کسیمت بڑی اچھی میری بیٹی بڑا پیار کرتا ہے میرا داماد اور اپنا بیٹا وہ کے ساتھ کھا لیے تو کہتی ہے دیکھو کہیں سے تابید لالہ کے پڑا رہی ہے اس کو کرا لیا ہے نبی کے دیوانوں میرے نبی کی سنت ہے میاں مگر یہ نہیں کہ اب سب سنت کے چکر میں بابا بھی گھول جاؤ جی تو پھراہ اچھا ہونے زور سے سبحانہ اور اچھا ہونے زور سے رضا کے بیض سے ہم دلشاہ میں رہیتے ہیں دیار حضرت خواجہ دیا میں رہیتے ہیں اور کسی کے باپ کا احسان کچھ نہیں ہمیں پڑھے ہم اپنے خواجہ کے گھنڈوں سے تا میں رہیتے ہیں ہم اپنے خواجہ کے گھنڈوں سے تا میں رہیتے ہیں نبی کے دیوان اسلام سمجھو اسلام کیا آیا شادی کر کے گھر لے گیا کھانا لے کے آیا بی بی سے کہا گا تو بھی کھا میں بھی کھاؤ دونوں کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد شام کو نکل گیا مولے کی مسجد میں پوری رات عبادت کرتا رہا فضل کی اداع ہوئی نماز پڑھ کے پلٹ کے گھر آیا پھر ناشتہ کیا ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے وہیں شام کو آتا ہے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے پوری رات غیب رہتا ہے نہ دکھی پوستا ہے نہ سکھی پوستا ہے نہ کوئی گتگو ہے نہ کوئی بات ہے عدسہ گزر گیا جب مہینے گزر گا ہے ایک دن بیٹی روتی روتی باپ کے گھر آتی ہے کہتی ابا میری زندگی برباد ہو گئی تم نے صحیح کہا تھا کسی غریب سے شادی مت کرنا مولویا غریب ہی ہے دن کا بھی بڑا غریب ہے شام کو آتا ہے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے پوری رات مجھ سے کبھی بات نہیں کرتا ہے میرے پاس آتا ہی نہیں ہے اب پوری رات جو پڑی میں کے لیے پڑی رہتی ہوں کبھی تو کدر دکی نہیں پوستا ہے باپ پہ چین ہو جاتا ہے کہتا بلا کے لاؤ غلام کو میں نے اپنی بیٹی دی ہے اور اس نے میری بیٹی کے ذات کیا سلوک کیا ہے بلا کے لاؤں میں پوستا ہوں اس کی خالو دربا دوں گا بلا کے لاؤں اس کا قیمہ قیمہ کر دوں گا بلا کے لاؤں ابھی میں اس کو صدا دیتا ہوں مدرت مبارک گلایا گیا باپ نے کہا بول بات کیا ہے میری بیٹی کے پاس نہیں جاتا بھولتا نہیں ہے بات نہیں کرتا گفتگو نہیں کرتا شام کو چلا جاتا ہے کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے بات کیوں نہیں کرتا مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے نبی کے دیوانوں غور سے سننا بیجے بجانے والوں غور سے سننا ناچ مچانے والوں غور سے سننا آئی آشیاں کرنے والوں غور سے سننا بیڈیو بنوانے والوں غور سے سننا بے پردہ اپنی بچیوں کو گمانے والوں گھر سے سننا یہ شادیاں تماشا نہیں ہیں یہ نسلوں کی بنیاد ہے یہاں سے نسلوں کی بنیاد لگی جا رہی ہے اس نے کہا سننے تیرے پاس دولت بہت ہے تیرے پاس مان بہت ہے پتہ نہیں کیسے کمایا ہے کہاں کہاں سے کمایا ہے کیسے کیسے کھٹا کیا ہے حلال و حرام کا تمیز نہیں ہے پتہ نہیں کونسا پیسہ حرام کا تیری دولت میں مل گیا ہو تیری بچی نے کھا لیا ہو تیرے نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ ہوگا چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے میں اپنی بیوی کے پاس چالیس دن تک نہیں جاؤں گا چالیس دن تک محنت کا کلاوں گا مزدوری کا کلاوں گا کون پسینے کا کلاوں گا جب چالیس دن ہو جائیں گے تیرا کھایا ہوا چلا جائے گا میرا کھایا ہوا رہ جائے گا تب میں اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا تاکر تیری نسلوں کی بنیاد حرام کے لکمے پر رکھی جائے حنات کے لکمے پر رکھی جائے اے تیجے بجانے والو نسلوں کی بنیاد حرام پر رکھنے والو نسلوں کی بنیاد ناچ پر رکھنے والو نسلوں کی بنیاد بدنا پر رکھنے والو نسلوں کی بنیاد شراب پر رکھنے والو نسلوں کی بنیاد دانے بجانوں پر رکھنے والو پھر کہتے ہو پیٹا کہنا نہیں مانتا پھر کہتے ہو کی کہنا نہیں مانتی پھر کہتے ہو دھر میں سکون نہیں ہے پھر کہتے ہو دھر میں حرام نہیں ہے پھر کہتے ہو دھر میں جھگڑے ہوتے ہیں ابیں جھگڑے ہوں گے کیوں نہیں تُو نے دنیاں دی غلط راستے پر لگی اگر شادیاں نبیت پر کرو گے تو صلیل رہو گے اور شادیاں شریعت پر کرو گے ہمیں شاہی صدق کر کرو گے نبی کے دیوانوں شریعت کو سامنے رکھو شادیاں کرو تو شریعت کو دیکھو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقنا نے کیا فرمایا نبی کے دیوانوں اس کو تماشاں مت بنا رہا ہے اس کو کھیل کا ذریعہ مت بنا رہا ہے کہ دیجے لیے چل دیئے دھوم دھراکے سے شادی ہو رہی ہے اور بگر دھوم دھراکے دھیجے ہوگا تب دھوم دھراکے جس کے میں دیجے سے دھوم دھراکے ہوتے ہیں کبھی سکون نہیں ہوتا تو نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا ایک تو کبھی دیجا بھی جا ناچ پاچ مت لاؤ اور بیڈیوں کا خاص قیال لاؤ کوئی بھی نہیں بچیوں کے فوٹو چلے جاتے ہیں بہنوں کے فوٹو چلے جاتے ہیں اور بی بی کے فوٹو چلے جاتے ہیں نہ جانے ہماری بچیوں کے ایک تو بیسی ہماری بچیوں کی عزت محفوز رہی ہے ایسا ہی لوگ ہمارے نقاب کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں نظرے بانے بیٹھے ہیں بچیوں کے نقاب چھینہ جایا پرکے کو چھینہ جایا اور میری قوم کا جو ہے وہ لیتا ہے اب یہاں اپلوڈ کبھی وہاں اپلوڈ نبی کے دیوانوں ایسا نہ کرو اسلام کو سمجھو اسلام کیا ہے ہم نے اسلام سمجھا ہی نہیں اس حمال کے اسلام کیا آپ دیکھو تو صحیح اسلام اس کو کہتے ہیں ایک اللہ کے ولی ہے جن کے پاس ایک ہو رہا ہے آج ہمارا میار دیکھیں ایک دوسرے کو ضلیل کرنا رسوا کرنا ایک دوسرے کو گالیاں دینا چورہ پہ کھڑیوں گل کے تھے ہیں ہمارے بارے میں ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے اس میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے نبی کے دیوانوں کسی کی کمیاں تلاش مت کرو اپنے اندر کمیاں تلاش کرو اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے آپ کو اپنی اپنی کمیاں دور کرنے لگیں گے انشاءاللہ ہمارے سماس سے برانیاں ختم ہو ہمارا مجاز جہاں ہم دوسروں میں ایک تلاش کرتے ہیں اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ولی ہیں ان کے پاس ایک عورت گئی اور جانے کے بعد کہتی ہی حضرت مجھے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے ابھی اتنا کہا تو اس عورت کی ہوا خارج ہو گئی ہوا خارج ہوئی تو وہ عورت شرمندہ ہوئی اس کا چھیلہ اتر گیا اس نے سوچا اللہ کے ولی نے سن لیا ہوگا اور پتہ نہیں چاہ سوچیں گے کتنی بتمیز عورت ہے لیکن اللہ کا ولی دیکھو مسلمان کس کو کہتے ہیں جب اس عورت نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا تیرا زور سے بولو میں اونچہ سنتا ہوں حالانکہ اونچہ نہیں سنتے تھے کہا بیٹا زور سے بولو میں اونچہ سنتا ہوں عورت خوش ہو گئی کہا یہ اونچہ سنتی انہوں نے آواز سنا نہیں وہ مسئلہ پوچھ کے چلی گئی جو بھی آتا تھا انہوں کے پاس اور جو بھی بولتا تھا آپ کہتے ہیں تیرا زور سے بولو میں اونچہ سنتا ہوں ایک دن مرید آیا اور آنے کے بعد کہا بابا مجھے پتا ہے آپ اونچہ نہیں سنتے ہو لیکن کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ یہی کہتے ہیں ذرا زور سے بولو میں اونچہ سنتا ہوں حالانکہ ملیل کی آنکھوں میں آسو آئے ارشاد فرمائے بنا دن وہ عورت جو میرے پاس آئی تھی نا اس کی ہوا خارج ہو گئی تھی اور وہ شرملدہ ہوئی اس لئے میں نے کچھ کے سامنے کہا ذرا زور سے بولو میں اونچہ سنتا ہوں اور چپ تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ اسی طریقے سے زندگی گزاروں گا بہرہ بن کے رہنا تو منظور ہے لیکن میری وجہ سے کسی انسان کے دل میں شرملگی کا احساس ہوئی یہ گوارہ نہیں ہے یہ ہے اسلام آج ہم زنیلی کرتے ہیں دوسروں کی عزتوں پر جنازہ نکالتے ہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گلی میں بیٹھے تکرائے پلی قوم کا جوان اور پیٹان مجھ سے زیادہ دیر کا آج یہ کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ نبی کا دیوانہ کوئی نہیں ہے ارے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے والوں تو ابھی گوار اپنے گھر میں جا کے کر لیا کرو وہ چیز ہی بارے کرنے سے کام نہیں چلے گا وہ نیچے نیچے پردے لگانے سے کام نہیں چلے گا اگر بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی تم عزت کرو گے تمہاری بہن بیٹیوں کی دوسرے عزت کریں گے آؤ نبی کے دیوانوں آپ دیکھیں تو صحیح میں بہت جلدی سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں سمچھاتا ہوں بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے کے دوں نبی کے دیوانوں میں کوئی پیشاوار انسان نہیں ہو کہ میں لفاپے کے چکر میں دردر گھومتا ہوں میں تو صرف میں اس تیس پچھنی لوگ موجود ہیں سب سے پن علمالا انسان ہوں صرف اس لیے آتا ہوں کہ میرے نبی کی امت جہنم سے بچ جا ہے میرے نبی کی امت اپنے نبی کا سچائی سے دامن پکڑ لیں میرے نبی کی امت نجانے کدھا جانے لگی ہے یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ ہر بکت رویا کرتے تھے ہر بکت رویا کرتے تھے ہر امت کا خیال لے تھا آج امت کو خیال ہے تو فلم کا خیال ہے پتھان کو ہٹ کرنا ہے میرے مصطفیٰ ہر وقت روتے دیتے تھے رب کے حبلی امتی رب کے حبلی امتی اور میری امت گناہ محب کر دیتے تھے وہ امت جو شراب میں مست ہے وہ امت جو زنا میں مست ہے وہ امت جو آیاشیوں میں پڑی ہے وہ امت جو مکاریوں میں پڑی ہے وہ امت جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتی ہے آئے ربی کے دیوانوں تاریخ تو اٹھاؤ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں سے رات کے وقت میں لے جاتی اور تمہاری چیٹ چلتی رہتی ہے فیس بک اور ووٹس اوپر رات کے ایک ایک بجے تر جاگنے والو دوسروں کی بچیوں کی عزتوں کا چنازہ نکالنے والو اپنی بچیوں کے حفاظت پڑھو دوسروں کی بچیوں کی عزت کے ساتھ کھلو گے نا جب کوئی نہ کوئی تمہاری بچی عزت کے ساتھ بھی ضرورت کھلے گا آؤ دیکھو شاہ عبدالعجیز محدث دین بھی رحمت اللہ علیہ کے بات ایک انسان ایک نوجوان گیا پر جانے کے بعد کہتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ فرما کے ٹھیک رہ لیں عرصہ ہو گیا آپ کے پاس رہتے رہتے ایک بین حجرے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا تو محدث صاحب نے بلایا کہا بیٹا کیوں روتے ہو جب اسے تین مرتبہ پوچھا نا تو وہ سسلیاں لے کے رونے لگا آپ نے فرمایا اتبات کیا ہے کہا بابا میری براد جا رہی تھی فارسی لاؤٹ کے جب جا رہی تھی تو جنگل بیچ میں پٹھتا ہے جنگل میں میری براد پہنچی میں دولی میں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اتنے میں ٹاکووں نے براد کو کھیر لیا اور میری دلہن کو مجھ سے چھین کے لے گئے بابا مجھے اپنی دلہن کی یاد آتی ہے شاہ عبدالعجیز محدثِ دہلوی نے ارشاد فرمایا بیٹا جاؤ دیلی میں فلا محدث میں چلا جاؤ جہاں عورتیں اپنے جسم کو بیستی ہیں جاؤ وہاں جا کے ایک رات گزارنا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں پہنچا پہنچنے کے بعد اس نے وہاں جا کے معلوم کیا کہ یہاں پر وہ حصہ کونسا ہے جہاں عورتیں اپنے جسم کو بیستی ہیں تو بتایا فلا مکان ہے فلا مکان میں گیا تو اس عورت نے کہا یہاں فریم جگہ نہیں ملتی ہے ایک رات کے دس روپے لیے جاتے ہیں وہ پھر دوڑ کے اپنے پیر کے پاس گیا اور کہا بابا وہاں تو دس روپے لیے جاتے ہیں آپ نے دس روپے جیب سے نکالے کا جاؤ بے گا ایک رات وہاں گزارنا ہے وہ نوجوان گیا اور اس مکان میں پہنچا جہاں اور اپنے جسم کو بیستی تھی اس نے دس روپے جمع کی ہے اس کو یہ کمرہ دیا گیا ایک گھڑکی دی گئی جب وہ اس کمرے میں پہنچا اس ڈرگی نے اس کے قدموں کی آہت کو سنا پورا نماز کی نیت باملی پوری رات نماز پڑھتی رہی پوری رات دعا مانگتی رہی پوری رات سجدے میں پڑھی رہی وہ بھی سجدے میں روتی رہی وہ بھی سجدے میں روتا رہا پوری رات گزر گئی جب پزر کی ازان ببکت ہوا نوجوان کمرے سے نکل گے شاہ عبدالعجیز محدث نہلی کے پاس پہنچا آپ نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا ہوا کہا بابا کچھ نہیں میں کمرے میں گیا وہاں ایک عورت موجود تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی میں بھی نماز پڑھتا رہا وہ پوری رات عبادت کرتی رہی میں بھی پوری رات عبادت کرتا رہا جب ازان کا ببت ہوا میں نکل آیا آپ نے پھر دسل میں دیئے بیٹا آج پھر جاؤ وہ پھر گیا وہی کمرہ وہی عورت پھر دوبارہ ملی اس نے جب قدموں کی آواز سنی پھر نماز کے جیت مادلی پوری رات نماز پڑھتی رہی پوری رات روتی رہی سجدے میں مودہ میری حصد کی حفاظت کر دے مولا میری حصد کو بچا لے پربردگار میری حصد مالک المولا میری حصد کی حفاظت کر دے پوری رات روتی رہی سجدے کی حالت میں جو جوان بھی نماز پڑھتا رہا پھر رات صبح ہوا پھر نکل گیا پیر نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا ہوا بابا کچھ نہیں وہ نماز پڑھتی رہی میں بھی نماز پڑھتا رہا دس روپلیں آج پھر جا تیسری رات پھر گیا بھئی عورت بھئی کمرہ پہنچا نماز پڑھنا شروع اس نے بھی نماز اس نے بھی جیسی عورت نے سلام پھیرا نوجوان نے ہاتھ پکڑا جیسی ہاتھ پکڑا عورت چیک کر بینگوزوں کے زمین پر گر جاتی ہے جب کیوں گا شگر زمین پر گری اس نوجوان نے پانی کے چھیتے لگائے عورت ہوش میں آتی ہے نوجوان نے پوچھا بتا میں نے تو تجھ سے کچھ کہا بھی نہیں میں نے تو تیرے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں میں نے تجھے گالی نہیں دی میں نے تجھ سے کوئی بھرا نہیں بولا پھر تو بھے گوش کیوں ہو گئی اس عورت نے کہا آج پہلی مرتبہ کسی مرد نے میرے ہاتھ کو تچ کیا ہے اللہ کی قسم کھاتی ہو ایسی گندی جناب ہے آج تک میں محفوظ ہوں میرے رب نے میری حفاظت فرمائی ہے تو پہلا مرد ہے جس نے میرے ہاتھ کو تجھ کیا ہے میں خوابِ خدا میں کعپ گئی اس لیے چلائی تو اس مرد نے کہا جب تو اتنی پاریسہ ہے اتنی لیک عورت ہے تو اس گلدی جگہ میں آنے کے ضرورت کیا تھی تو اس نے کہا میں خود نہیں آئی تھی میری براد پلٹ کے آ رہی تھی راستے میں چلائے لگے وہاں دولی کو لوت لیا گیا مجھے میرے شور کو بھئی پھیک لیا گیا اور مجھے لاکر بزار میں پیچ لیا گیا میں تو مجبوری میں آئی ہوں جب مرد نے یہ آباس سنی تو اس نے کہا وہ تم میں ہوں جو تیرا شور ہوں کہا تجھے تیری حفاظت اللہ نے اس لیے نہیں کی کہ تُو یہاں پڑھنے تھی مرد نے کہا خدا کی قسم دھاتا ہوں آس تک میں نے کسی کی عورت کو تجھ نہیں کیا اس لیے رب نے میری عورت کی حفاظت فرمائی ہے اگر تم بچیوں کی حفاظت چاہتے ہو بی بی کی حفاظت چاہتے ہو ماں کی حفاظت چاہتے ہو اپنے گھر کی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تم دوسروں کی بچیوں کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری بچیوں کی حفاظت فرما دے گا تم دوسرے کی بی بی کی عزت کرو گے اللہ تمہاری بی بی کی عزت میں چار چاند رکھا دے گا تم دوسرے کی ماں کی عزت کرو گے اللہ تمہاری ماں کو پندیاں تا فرما دے گا مجھے قوم کچھ بانو مجھے قوم کو ہوا کیا ہے راستے میں بیٹھ کر دوسری کی بیٹی کو دیکھ کر سیٹھیان بجانے والا دوسری کی بیٹی کو دیکھ کر چینینے والا دوسری کی بیٹی کو بہتوں جھوٹنے والا کبھیر غیرستارم صل merchants ہوجو میری قوم کو ہوا کیا یہ کوئی قوم ہے وہ قوم نہیں ہے کیوں پیس پک پر آییاسیاں کرے یہ کوئی قوم نہیں ہے کہ وہ سوپر آیاشیاں کرے یہ وہ قوم نہیں ہے چولائے پر ویٹ کر سیسیاں ہو جائے یہ وہ قوم ہے مدینہ میں ایک بچی آواز دیتی ہے ہے کوئی میری عزت کی حفاظت کرے جب یہودیوں کی بزار میں بچی پہنچی اور یہودیوں کی بزار میں سنار کی دکان پر بچی پہنچی اور اس نے کچھ زیبرات کو پسند دیا کہا ہی کی قیمت کیا ہے تو اس یہود کی گھنٹے نے کہا اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا بچی کے ہاتھ کو کہا کوئی قیمت نہیں ہے میری خواہش کو پورا کر دے سارے زیبرات پھنی میں لے جا بچ پچینے زیبر موپے مارے اور کاف پاک جایاں سے اب ہم یسرت کی بیٹیاں نہیں ہیں جو اپنی ست کو بیٹے ہم مدینے کی شہزادیاں ہیں جان دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے دین پر آنچ رہا یہ دین ہے یہ قوم نہیں ہے کوئی اور دشمن نہیں ہے دین کا دشمن ہے تو ہمیں ہم نے انگلی اٹھوائی تین پر انگلی اٹھائیے بھی کہ دیوانو میں بات پوری کر رہا ہوں بات سمجھا رہا ہوں ہم وہ قوم ہیں پچینے آواز دی ہے جب اس نے زبردستی کرنا چاہا شکر گرانا چاہا دکان کا اور زبردستی کرنا چاہا پچینے آواز دی ہے کوئی جو میری اسد کو بچائے ایک نوجوان نکر کے لارا تھا تنوار کھینچے کھڑا ہو گیا میں ہوں تیری اسد کو بچاؤں گا یہودیوں نے چاروں طرف سے کھیر گے کہا ہم چانتے ہیں تُو اس کا بھائی نہیں ہے ہم چانتے ہیں تیرے قبیلے کی نہیں ہے ہم چانتے ہیں تُو اس کے ماضے کا نہیں ہے ہم چانتے ہیں اس سے تیرا کوئی مجھ Kensou نہیں ہے کہ تُو کیوں اس کے لئے مرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا تُو سے کس نے کہا میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے کا کیا رشتہ ہے کا سُن لے جس رق کی یہ عبادت کرتی ہے اسی رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس قرآن کو یہ بانتی ہے اسی قرآن کو میں بانتا ہوں اس رسول کا یہ قرمہ پڑتی ہے اسی رسول کا میں قرمہ پڑتا ہوں ارے سننے تو نے کیسے کہا میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میری بہن کے آچل کو کوئی چھیل نہیں سکتا جب تک میرے جسم میں میرے پتن میں جان رہے گی میں اپنی بہن کی عزت کو لٹا نہیں دیکھ سکتا جنہ ہونے لگی تلوار جنہ لگی اکیلہ نبی کا شیر میدان میں اتر گیا یہودی کتوں نے چاروں طرف سے کھیل کے تلواریں چلانا شروع کری نوجوان نے اپنی جان دے دی اپنے سامنے اپنی پہنی کی عزت رکھتے نہیں دیکھ سکا حالانکہ سگی پہن نہیں تھی ارے ہماری کل تاری کیے ہیں اب اپنی بچیوں کے لیے اپنی چاند بھی گا کرتے تھے اپنی بچیوں کے تپتوں کے لیے اپنی چاند بھی گتے تھے آج میری بچیوں کے تپتے ہوتا ہے کسی کی بچی کے تپتے ہوتا رہے جائیں کسی کی بچی عزت کسی کی بچی کے عزت کے ساتھ تلوار دیا جائے کسی کی بچی کے عزت کا جنازہ نکالا جائے ہم سے ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں ابھی میں نے کہا دوسروں کا رونا روئیں کیا اپنا رونا روئیں ان کے ببول جلو تھے سیدھے کے داگ سے اس گھر کو آگر گئی سبحان اللہ اپنے آپ کو صدا رو نبی کے دیوانو تغییہ اشک بہانے سے جا پائے ایک دوند ہی کافی ہے اگر اصل کرے تو نبی کے دیوانو دل میں اہد کرلو آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے گے بولو 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 انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ وہ کچھ پڑھا کچھ اٹھا رہا ہے کچھ نہیں تھا ایک دل دھتا تقریح کرنے کے بعد بھی پھر جہاں تھے بھئی ہمیں کچھ نہیں میری قوم کو میری قوم ہو گئی چکنے کھڑے کے طرح کتنا بھی پانی ڈالو کتنا بھی پسی نہ بھاؤ ہمیں کوئی اثر نہیں ہے لیکن نبی کے دیوانو ہمارا کام عمل کرانا نہیں ہمارا کام بتانا ہے کنمیدانِ مشرم ہماری پکڑ نہیں ہوگی ہم بتا رہے ہیں علماء بیٹھیں ان کی قدر کرو ان کے دامنوں سے چپٹ جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے تب ہی تم رہاکن دوری نے کہا خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوئی ہے خلاف ہے ہونے دو ساری دنیا خلاف رہی ہے اسلام کے پیچھے پڑی ہے پران کو مٹاؤ اسلام کو مٹاؤ ٹاریوں کو قدم کرو نماز کو قدم کرو مسیر کو قدم کرو رہاکن دوری نے کہا خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوئی ہے یہ سب دمائے یہ بند کرو وہ بند کرو ایسا کرو یہ سب دعا ہے کوئی آسمان کھوری ہے کہ بولو بولو خلاف ہے ہونے تو کوئی جان کھوری ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان کھوری ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا کسی کے باپ کا منابر عثمانی نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو حاشد خدوسی مرانواتی نے کہا نبی کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے نبی کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے ناکہ نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے ناکہ نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام نمائیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھتر ہماری جان تھوڑی ہے ایک شائر نے کہا حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی تمہارا دب دبا خالص تمہاری زندگی تک ہے تمہارا دب دبا خالص تمہاری زندگی تک ہے کسی کی قبر کے اندر زمیداری نہیں چلتی کسی کی قبر کے اندر زمیداری نہیں چلتی عالی حضرت نے فرمایا لہم بریش کرو کے شیخ قداب لے کے چلے اندھیری ہر سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشہ قدم اہدائی خدا وہ کیا بہن سکی جو یہ سراغ لے کے چلے تیرے دیوانوں میرے کہنے سننے میں جو ہی آئے اللہ انہوں نے معاف فرمائے میں حضرت میرا ایک دوست تھا میں بتا ہوں میرا ایک دوست تھا اس کا افتاد ہو گیا میں اس سے اکثر کہتا تھا جہاں بھی پروگرام میں جاتا تو وہ فون پر سنتا تھا تو یہ کہتا تھا یہ ناشریف میں ضرور پڑھنا ہے میں ہر جگہ پڑھتا تھا مجھ سے کہتا تھا تیرے نانا کی جنت ہے تو چلے جائے جنت میں پر میں اتنا بڑا گناہگار ہوں میں تو حسابوں کتاب میں لگا رہا ہوں گا تو وہ کہتا تھا عبدالقیم میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لیا تو اگر اجازت رو تو دوشیر پڑھ بھی گئے اچھا اونچہ بولو زور سے بھئی یہ تیری میری خواہش نہیں ہے یہ آل رسول کی خواہش ہے جیسے وہ آل ہے تو بیسی تو بھی آواز ہونا چاہی ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں بس گئی ہے سینے میں جس میں ہو ہاں جس میں ہاں دل تو ہے مدینے میں جس میں ہوتا ہی اپنا دل تو ہے مدینے میں میرے نور والے کا دل تو ہے مدینے میں میرے نور والے کا دل تو ہے مدینے میں کہ میرے نور دا دیتا در تو ہمدینے میں عامہ گر وہ عامہ گر وہ رہ گئتے ہیں عامہ گر وہ رہ گئتے ہیں سنیوں کے سینے میں عامہ گر وہ رہ گئتے ہیں